اچھا انسر بھائی چلتے ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر اور ٹاپک آج کا بہت زبردست ٹاپک ہے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ پہلے تو ان کی زندگی کے اوپر تھوڑی سے روشنی ڈالیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ زوجیت میں آنے کے بعد کیا بدلاؤ آیا اور اسلام کو سپیشلی جو ہے وہ ان کی کس طرح سے انہوں نے خدمت کی اسلام کی ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے اور آج کے جو موضوع بنتے ہی ہے کیونکہ ام المؤمنین سیدہ خدید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں بھی سوال ہے آج تو آپ کی جو سیر مبارکت حوالے سے اختصار کے ساتھ یہی ہے کہ آپ کا نام مبارک خدیج ہے اور آپ ایک بڑے عزت اور شرف والے گھرانے میں پیدا ہوئی کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جب بیٹیوں کو منحوظ سمجھا جاتا تھا یہ وہ دور تھا کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا لیکن آپ اس گھرانے میں پیدا ہوئیں کہ جنہوں نے نہ صرف بیٹی کو عزت دی تھی بلکہ آپ کی ایک ایسی اچھی تربیت کی گئی کہ آپ کا جو دور جہلیت کے اندر یعنی کہ آپ کا جو لقب تھا وہ تاہرہ مشہور تھا اور پھر آپ نے اس میں اتنی اچھی یعنی کہ آپ کی تربیت کی گئی بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشیط الہی کا تقاضہ تھا کیونکہ اللہ رب العزت خود چاہتا تھا کہ آگے جا کر آپ نے حضور کی زوجیت میں آنا ہے اس لئے آپ کو ایک اچھے گھرانے کے اندر آپ کی تربیت کروائی گئی اور اچھے تربیت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر وہ تمام خوبیاں اصاف اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے کہ جو ایک نبی کی اور حبیبِ خدا کی بیوی میں ہونے چاہیے تھے آپ کے اندر وہ سارے اصاف سموئے ہوئے تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدہ خدید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بچپن میں ہی آپ کی جو عادت مبارکہ تھی ان میں سے ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ سخی تھی بہت کسرت کے ساتھ سخاوت کیا کرتی تھی اور غریبوں کے ساتھ بڑے حسن اخلاق سے پیش آتی تھی اور دور جاہلیت کے اندر بھی آپ کی جو رغبت تھی بدپرستی کی طرف نہیں تھی آپ نفرت کرتی تھی اور اس معاشرے کے اندر کے جب بیٹیوں کو منحوص سمجھا جاتا تھا آپ ایک بہت اچھی تاجرہ تھی اور آپ کی تجارت جو ہے نہ صرف عرب کے اندر بلکہ عرب سے باہر دوسری ممالک تک آپ کی تجارت پھیلی ہوئی تھی اور پھر آپ جب آکے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو حضور کی زوجیت میں آنے کے بعد آپ کو اور پھر بے شمار عزازات سے نوازا گیا سب سے پہلا جو عزاز آپ کے حصے میں آیا وہ یہ تھا کہ آپ حضور کی زوجہ بنی اور دوسرا عزاز یہ تھا کہ آپ کا محسنہ اسلام آپ کا لقب ہے آپ نے اسلام پر بہت سے احسانات کیے اور اسی طرح آپ کا ایک اور جو ہے وہ عزاز یہ بھی ہے کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ خطیدہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہر مشکل وقت میں آکے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور بلکہ سیر نگار لکھتے ہیں کہ سیدہ ام المؤمنین سیدہ خطیدہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں اسلام نے پرش پائی ہے اس سے بڑا اور کیا مقام رتبات ہے ماشاء اللہ